السلام علیکم پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چیٹ سکرین اور ہم نے لازٹ ٹیم سیلیکٹ چائلڈ اور سیلیکٹ پیرنٹس کے اس حساب سے فیلٹریشن کر کے ان سب کا ڈیٹا ایک دوسرے کے حساب سے لے کر آ چکے تھے ابھی ہم لپ کے اندر ایک نیا فولڈر بنا لیتے ہیں اور اس فولڈر کا نام رکھ دیتے ہیں چیٹ موڈیول کیا خیال ہے اور چیٹ موڈیول کے اندر ایک کیوں نہ یہاں پہ چیٹ سکرین کے نام سے ایک فولڈر بنا لیا جائے یہاں پہ ایک سٹیٹ فول ویجٹ بنا لیا جائے اور لکھ لیا جائے چیٹ سکرین کنٹینر کی بجائے آپ سب کا اپنا اور ہمارا اپنا سکیفلڈ لگا لیا جائے اور سکیفلڈ کے اندر ہم ایک ہی کام کریں گے ایک پہلا کیا سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ایوش صاحب آ رہے ہیں اور جب محسین آ رہا ہے جب آگے جائیں گے تو ایک ایب بار کے اندر ان کا نام شو منا چاہیے جس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ بھی تو ہو کہ ہم کس کی اوپر بات کرنا جا رہے ہیں اور کس سے بات کرنے چاہ رہے ہیں ایب بار سمپلی لگا دیتے ہیں اور ہم کیا کام کرنے چاہ رہے ہیں ہم یہ جو ہمارے پاس list tile ہے list tile کے اندر شاید کوئی on tap کی فنکشنیلیٹی ہوتی کی نہیں ہوتی جی on tap کی فنکشنیلیٹی ہوتی تو جلدی سے لگا دو یہاں پہ on tap اور on tap کے اندر ہمارے پاس جی چیز اور navigator.push material page route material page اچھا ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ go to کے نام سے ایک فنکشن بنایا ہے اور next screen ہمارے پاس کونسی ہوگی یہاں پہ chat screen کیا خیال ہے ہاں اب chat screen کے اندر ہم کچھ data آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے یہاں پہ اس کو acceptable بنا لیتے ہیں تو کیا کریں گے ہم لوگ ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے string current user id ٹھیک ہے ایک تو پہلے ہم current user id get کر لیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں جی final ہوگی یہ اس کے بعد میں ہم آپ کو نہیں چھیلیں گے ٹھیک ہے copy کر لیتے ہیں paste کر لیتے ہیں تین بار لیکن ہر بار data ہوگا different اس بار ہمارے پاس ہوگا friend f r f r i friend id اور یہاں پہ کیا ہوگا بھلا f r i e nd friend جب یہ کام ہم کر لیں گے تو پھر ہم ایک بہت خوبصور سا کام کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور show code actions اور add final formal parameters final field form کلک کیجئے اور سارا data ہمارے پاس یہ آ گیا اب ہم جائیں گے یہاں پہ chat screen کے اندر کچھ چیزیں چاہیئے ہم دوبارہ سے chat screen یہاں پہ لکھتے ہیں سب سے پہلے اس کو کر دیا تھوڑی دیرے کے لیے سائیڈ پہ اور یہاں پہ لکھتے ہیں chat screen دوبارہ سے لکھ رہا ہوں اور user id یہ مانگ رہا ہے بھئی اور تو user id اس کو ہمیں دینی پڑے گی یہاں سے user id آ رہی ہے سب سے پہلے تو current user id وہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ firebase auth.instance.currentuser.uid current user کے id بھیج دی friend id بھیج دیتے ہیں اور وہ کیا ہے ہمارے پاس d.i.id d.i.id اور تیسرا ہم کیا کام کریں گے friend name d اور میرا خیال ہے ہمیں بھیجنا چاہیے نام تو یہ نام ہمیں یہ بھیج دیں گے آگے جو بھی یہاں پہ شہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے save کر لیتے ہیں اس کو تاکہ کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو app bar میں جا کے یہاں پہ title کر دیتے ہیں text کے ساتھ اور text کے ساتھ کیا کر دیں ہم لوگ ہم کر دیتے ہیں جی widget dot friend name that's it اور ہمیں کام کر دیں ایک اور بھی یہاں پہ drawer لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ لگا دیتے ہیں جی drawer ٹھیک ہے اور save کرتے ہیں اتنے سے کام کو اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا سو آیوش پہ کیا click اور یہاں پہ آپ کے پاس آگیا جی آیوش کیسا ہوا clapping بنتی ہے بھائی colors dot pink save کر دیا drawer کے اندر ہم کچھ چھوٹا سا کام کریں گے سب سے پہلے child کر کے column کر دیں گے اور column کے اندر children لگا کے drawer header لگا دیتے ہیں سب سے پہلے child کچھ بھی لگا دو بھائی ابھی کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے فیلحال اور save کر لیتے ہیں اور اس کے بعد drawer header کے بعد ہم کیا لگا دیتے ہیں یہاں پہ ایک list tile اور list tile کے اندر یہاں پہ title text sign out ایک کام کریں کیا بھلا ہم جاتے ہیں جی پروفائیل بیج کے اندر اور پروفائیل بیج کے اندر سے یہ text button ہے اس کو کیوں نہ کر لیا جائے copy and chat screen کے اندر جا کے اوہو اس کو چیٹ سکرین میں لگنا چاہیے کہ پیشلی سکرین میں یہ بہت اہم سوال ہے تو چلدی سے فیلحال لگا لیتے ہیں بعد میں اس کو paste کر لیتے ہیں اس کو ہم نے کیا جی import اس کو بھی ہم نے کیا جی import اس کو بھی ہم نے کیا جی import جو کہ ہم اب ہم کیا عقام کرتے ہیں اس پورے کے پورے drawer کو یہاں سے کر لیتے ہیں جی cut ٹھیک ہے یہاں سے کیا cut رکھا جی ہم نے parent home screen کے اندر اور رکھ دیا جی بلکل یہاں پہ جہاں پہ اس کی بنتی ہے جکھا n اکھے پرفیکٹ واپس کہہ موسن پہ کلک کیا موسن آگیا جی آیوش پہ کلک کیا آیوش بھی آگیا اچھا اب ہم جاتے ہیں جی واپس اپنے chat screen کے اندر app bar تو لگا لیا ہم نے یہاں پہ لگا دیتے ہیں ایک body اور body بھی ہم لگا دیتے ہیں کیا بھلا stream builder اور stream builder میں یہاں پہ ہم کچھ کام کرتے ہیں سب سے پہلے control shift k دباتا ہوں وہ line ختم کر دی آیوش پہ کلک کر رہے تھے اس screen کے اوپر کام کر دیتے ہیں stream کون سی ہوگی یہ سب سے اہم chatting chat app کے لیے سب سے اہم ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں اپنے دل و دماغ کو کھول لیجی اور سنیے firebase firestore dot instance dot کر دیجئے collection اور collection ہم نے کون سی جی اسی کو ہم استعمال کریں اس کے اندر جاتے ہیں document کو access کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ابھی اس users کے ساتھ ہمارے پاس یہ تین documents آ رہے ہیں ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم سوری ہم سب سے پہلے ہم لوگ جو میرا dot current user id ہے وہ میں لگا لوں گا اس کے اندر میں ایک اور collection بنا اس مطلب میں نے اپنے current user id کے اندر ایک collection بنا لیا اور اس collection کا نام رکھ دیا messages اچھا messages کے اندر ایک پھر document دھوڑا اور اب کی بار document کون سو بنایا friend id کا اب پورا path آپ کو follow ہو رہا ہے سب سے پہلے users کی collection کے اندر اپنے current user id کو find کیا اور اس کو find کرنے کے بعد اس current user id کی against مطلب جیسے کہ یہ اور اس time پہ میں اس کے ساتھ لاغ ان ہوں یہاں پہ اس کی against ایک collection بنا رہا messages messages کے نام کی messages کے ساتھ تو یہ دیکھئے اس کے against ایک collection بنا لی messages کی اور یہاں سے بھی آگے document فرچ کر رہا ہوں friend id کے نام سے اس خاص document کے ساتھ میں چلا گیا پورا path بن رہا ہے unique path بن اور اس collection کا نام رکھوں گا میں chats اور dot snap shots جی perfect اور اب میں یہاں پہ child جو container بنا رہا ہوں مجھے container نہیں چاہیے list view builder چاہیے جی اور وہ میں نے لگا بھی دیا اور یہ چیز return ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں return ہم لوگ چلے ابھی کے لیے میں ایک text return کر دیتا ہوں okay 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 done save it کیا ہوگا اس کو save it ابھی یہ collection نہیں ہے یا آپ کو بھی پتا ہے okay 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 اچھا اب ہم چھوٹی سی logic لے لیتے ہیں اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہاں پہ async snapshot کے ساتھ کیا لگا دیں بھلا curie snapshot اور یہاں پہ لگایا ایک if condition if condition کے اندر میں کیا کرتا ہوں بھلا میں if snapshot has data data میں چیک کرنے جا رہا ہوں center کے اندر ہم کیا کریں گے بھلا ہم کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے چلیں ابھی کے لئے میں لکھتا ہوں child text اور text میں لکھ دیا talk talk with user space save کیا اور آپ کے پاس یہاں پہ talk with user ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑی سی میں style text style font size 30 اب اس کا کیا مطلب بھلا sorry font size 30 اس کا کیا مطلب ہے اگر data موجود ہے اور length اس کی ایک سے کم ہے مطلب zero اس time پہ messages پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ کہہ دے کہ talk with user اچھا اب یہاں پہ میں کیا کچھ ایسا کر سکتا ہوں جس سے یہ چیک کر سکوں کہ جو کرنٹ بندہ ہے وہ کون ہے وہ guardian ہے یا یوزر ہے مطلب کون ہے وہ بندہ اگر میں یہ چیک کر سکوں کہ کرنٹ بندہ کون ہے تو پھر میں اس ساب سے میسج چینج بھی کر سکتا ہوں کہ guardian سے بات کرو یا parent سے بات کرو مطلب child سے بات کرو اچھا تو اس کے لئے ہم کیا بات کھانے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک ہم get status کے نام سے ایک function بنا لیتے ہیں async تو آپ کو پتا ہے کرنا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم انٹرنیٹ سے data لے کے آ رہے ہیں await لگا دیتے ہیں fire store dot instance dot collection collection ہے ہمارے پاس users کی dot doc کر کے کس document کو ہم access کرنا چاہ رہے ہیں document ہم access کرنا چاہ رہے ہیں widget dot کرنٹ user id کرنٹ user id اس کو ساتھ میں get بھی کر لیتے ہیں اور جب یہ get ہو جائے گا تو پھر ہم then بھی کر لیتے ہیں اور then کے بعد ہم کیا کریں گے ایک یہاں پہ اوپر ایک variable بنائیں گے string status کے status کے نام سے اوکی اور اس کو question مار کر دیتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں اور کیا لگا دیتے ہیں والا میں جو ہمارے پاس status کی بجائے کیوں نہ ہم زیادہ بہتر type کر دیتے ہیں اور یہاں پہ set state لگا دیتے ہیں type mention کر دیتے ہیں equal to value data جو بھی ڈیتے ادھر سے آیا اور اس ڈیتے کا جو سوری اس ڈیتے کو اگر میں یہاں سے دیکھ ہوں تو مطلب کی جیسے یہ user ہے اس کا current talk اکسس کیا اور type child ہے یا parent تو میں یہاں پہ type یہاں پہ store کر لیتا ہوں کچھ چیز طرح سے ساتھ init state لگا دیتا میں اور یہاں پہ mention کر دیتا ہوں میں user کی type get status اس کا اٹھا لیا اچھا اب میں واپس جاتا ہوں میں کوئی parent جس type parent ہے میں اس کو access کر لیتا ہوں اب یہاں پہ جا کے child یہاں پہ type equal equal to parent ہے تو پھر question سے اگر یہاں سے میں ہٹا دوں x کر لوں یہاں direct paste کر دوں اور else میں اگر type parent ہے تو talk with child else copy کیا اور paste کر کیا یہاں پہ but talk with parent space save کیا اور دیکھتے ہیں جی talk with parent talk with parent ہمارے پاس یہاں پہ آگیا یہ کیوں آ رہا ہے آیوش ہے نا تو آیوش کو کیا شو کرنا چاہیئے اوکے پیرنٹ ایسے نہیں پیرنٹ کچھ اس طرح سے اب talk with child آنا چاہیئے نہیں آیا یہ تو مسئلہ اوکے واپس کے init state ہمارے پاس بعد میں چلا ہے تو آئیٹم کاؤنٹ اور یہ تمام چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر ہم آگی بات کرتے ہیں اچھا اب ہم نے جو میرے پاس یہ ٹیکس یہاں پی ریٹرن کر رہا ہے یہاں پی ٹیکس ریٹرن نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہم لوگ چیٹ مدول بنا رہے صرف یہ وومن سیفٹی کے لئے نہیں بنا رہے ہیں ہم کس کے لئے بنا رہے ہیں ہم اور بھی چیٹ سکرین بنائیں گے یا چیٹ ایپس بنائیں گے تو اس میں ہم یہی چیٹ کا مدول جو میں یہاں فولڈر میں بنا رہا ہوں یہی ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک نئی سکرین بنا لیتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں سنگل میسیج مطلب کہ ایک ایک میسیج ہمارے پاس اس کی جو پوری یو آئی ہے وہ میں یہاں پہ بنا کے آگے سے لے کے واپس آؤں اور پھر یہاں پہ پاپولیٹ کروا ہوں کیا خیال ہے تو ایک سٹیٹلیس ویجٹ کیونکہ میں صرف یو آئی بنانا چاہ رہا ہوں اس لئے میں سنگل میسیج سٹیٹلیس ویجٹ ہی بناؤں گا م ای ٹیبل ای 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 جی میسیج اور کنٹینر کو میں نے کر دیا سکیافرڈ خیر یہ کام ہم اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے یہاں پہ سنگل میسیج جو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے آج کے لئے میرا خیال ہے اتنا ہی اب ہم نیکسٹ ٹائم ہم لوگ اور کام کریں گے ہم لوگ کچھ اور اس کو آگے لے کے چلیں گے تو آپ لوگوں کا بہت پشکریہ میرے ساتھ جڑے رہنے کا دعاو میاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ